دیکھیں سب سے پہلے تو میں دیش کے یششفی پردھان منطری شریر نرندر موڈی جی کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں کہ آرٹیکل 370 اور 35A جس دن ایبروگیٹ کیا گیا 5 اگست 2019 کو اتحاس میں ایسا دن پہلی بار دیکھنے کو ملا جس دن کوئی سٹون پیلٹنگ نہیں ہوئی جس دن کوئی کلنگ نہیں ہوئی کشمیر کے اندر اور وہ بدلاو جو ہے وہ جو نیا کشمیر جو ہم آج دیکھ رہے ہیں وہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک انیشیٹو جو ہے ہونریبل گورنمنٹ ہونریبل سنٹرل گورنمنٹ نے جو لیا ہے میں اپنی طرف سے اور اپنی پوری عوام کی طرف سے ان کو مبارک بادی پیش کرتا ہوں دیکھئے یہاں کی جو مختلف سیاسی پارٹیاں ہیں جو اپنا بازار گرم کر رہے ہیں جو پروپگیٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ دھارہ 370 ہم سے چھن چکا ہے ہمارے جو رائٹس ہیں وہ ہم سے چھن چکے ہیں لیکن اصل میں میں بتانا چاہوں گا ہمارے کشمیر قوم کو کہ دھارہ 370 جو ہے وہ تب ختم ہوا تھا جب یہاں پہ بڑے بڑے جو یہاں پہ 5 star hotels ہیں جب ان کی جو زمین جو ہے وہ انہوں نے بیج ڈالی جب یہاں پہ بارہ ملا کے اوڑی میں جو پاور پروڈجیکٹ ڈیم جو ہے یہاں کے وہ بیجے ہیں انہوں نے یہاں پہ تب نیشنل کانفرنس کی حکومت تھی اور نیشنل کانفرنس نے وہ سارا بیج کر آج وہ یہاں کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں اپنی سیاسی روٹیاں سکھنے کے لیے یہاں کے نوجوانوں کو انہوں نے قبرستان میں پہنچایا آپ نے دیکھا دھارہ 370 اور 35 اے منسوک ہونے کے دن یہاں کوئی کلنگ نہیں ہوئی اور اس کا ظاہرہ جو کریڈٹ ہے وہ ہمارے عونریبل ہوم منسٹر شریعہ امیت شاہ کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے پہلے اس چیز کو ریوائز کیا ریویو کیا کہ ہمارے کشمیر کے جو نوجوان ہیں قبروں میں پہنچ رہے ہیں تو اس کے لیے کیا اپائی ہے پہلے انہوں نے اپائی ڈونڈا اس کے بعد دھارہ 370 جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا اور جو کی ہمارے عونریبل cgi نے آج جو فیصلہ دیا ہے جس میں انہوں نے کہا کہ جو یہ دھارہ 370 ہے یہ ایک temporary provision تھا اور جس میں انہوں نے یہ بھی upheld کیا کہ یہاں کی جو internal sovereignty جو ہماری جمہو کشمیر سٹیٹ میں نہیں تھی وہ بھی ایک ایک اس میں ایک پوائنٹ پوائنٹ انہوں نے mention کیا ہوا ہے ساتھ ساتھ میں انہوں نے election commission of india کو یہ direct کیا ہے کہ اگلے جو اگلا سپٹمبر 30 2024 سے پہلے پہلے جو ہے یہاں پہ assembly election جو ہے وہ ہونے چاہیے دیکھیں جیٹ کا تو ملے گا کیونکہ ان کے جو بازار پچھلے ستر سالوں سے یہاں چلتے تھے کیونکہ جو انہوں نے loot مار یہاں کا جو loot خسوٹ کیا ہے یہاں کی جو wealth جو تھی government کی وہ انہیں دبائی ہے انہوں نے آپ دیکھیں foreign میں کتنے سارے assets بنائے ہیں یہاں کا جو former chief minister جتنے بھی رہے ہیں اور جتنے بھی یہاں کے member of parliament رہے ہیں ان کے پاس مال جو ہے اس time وہ کہاں سے آیا ہے اس پہ بھی میں چاہوں گا کہ جو ہماری government ہے اس پہ تھوڑا سوچ بچار کر کے جو یہ انہوں نے جو یہ حوالہ جو money ہے یہ کہاں رکھا ہے کہاں نہیں رکھا ہے اس میں ایک investigation ہونی چاہیے جیسے ہمارے یہاں NIA ہے SIA ہے ایسی جو مختلف جو ED ہے مختلف قسم کی جو agencies یہاں work کر رہی ہے میں چاہتا ہوں کہ ان کا تھوڑا intervene رہے اس میں تاکہ یہ لوگ جو ہے جو یہ propagate اس time کر رہے ہیں یہ حالات کو بگاڑنے میں یہ حالات کو بگاڑنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں they will go to any extent وہ چاہتے ہیں کہ کشمیر میں کبھی change نہ ہو وہ چاہتے ہیں کشمیر میں کبھی آمن نہ ہو وہ چاہتے ہیں کشمیر میں جو خون کی ہولیا ہے خون کا بازار ہے یہ continuously چلے